روزے کی نیت کیسے کریں ہر دن کے روزے کی نیت فجر کے وقت سے پہلے رات میں ہی کرنا ضروری ہے آئیے حدیث سے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہو جس کسی شخص نے روزے کی نیت فجر کے وقت ہونے سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوا راویہ حفظہ بنت عمر ام المؤمنین رضی اللہ عنہ حدیث نمبر سیون ہندرد تھرٹی سیون تری زیرو رواہ الترمیزی بک نمبر سکس ابواب السوم باب ما جاء لاصیام لمن لم یعزم من اللیل ناظرین کرام اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرنے کی کوئی دعا یا روزہ رکھنے کی دعا نہیں سکھلائی ہے نہ کسی حدیث سے ہمیں نیت کرنے کی دعا کا پتا چلتا ہے کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے اور نیت دل کا عمل ہے اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں اس لئے مسلمان کو رات میں ہی دل سے ارادہ کرنا چاہیے کہ وہ آج روزہ رکھے گا اور یہی صحیح نیت بھی ہے اسی لئے جب شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سے روزہ رکھنے کی نیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ روزے کی نیت کیسے کریں تو ان کا جواب تھا کہ جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ وہ آج روزہ رکھے گا تو اس کے روزے کی نیت ہو گئی لہذا نیت کی ساری دعائیں بدعت ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں نیت کرنے کی جو دعا بعض لوگ پڑھتے ہیں اور اس دعا کے الفاظ بھی گلت ہیں وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ میں رمضان کے مہینے میں کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں ناظرین اس دعا میں ایک دن پہلے کے روزے کی نیت کی گئی ہے جبکہ مومن کو جس دن کا روزہ رکھنا ہے اسی رات میں فجر سے پہلے ہی نیت کرنی ہے جس طرح اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ایسے ہی ویڈیوز اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے ان نعمت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں موسیقی موسیقی